ہیلو دوستوں آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا سافٹیئر لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ کے کی بورڈ اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے فیچرز آپ کو بہت آسانی سے پروائیٹ کر آتا ہے کی بورڈ آپ کے سمارٹ فون پر اس طرح کا ملے گا کہ آپ بہت ہی سویفٹ طریقے سے ٹائپنگ کر سکیں گے اور سات سو سے زیادہ لینگویج میں آپ اس کو کنورٹ کر سکیں گے ہے نا حیرت کی بات اتنا بہترین سافٹیئر لے کر آج ہم اپنے یوٹیوب چینل تیچ ویڈ ٹیکنیکل میں حاضر ہوئے ہیں تو جلدی کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اس ویڈیو کو اور شیئر بھی کریے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اس کی مت کریے تاکہ ہم سارے فیچرز آپ کو بتا سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سافٹیئر کا نام مائکروسافٹ سفٹ کی ہے آپ جب اس سافٹیئر کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس طرح کا لوگو دیکھے گا آپ اس پر ٹیپ کریں گے اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرسیس کھل کر آئے گا آپ اس کو لاغن کرنے کے بعد جب سامنے آئیں گے تو آپ جب اسے لاغن کر لیں گے تو یہ انٹرسیس کھلے گا آپ کا اکاؤنٹ شو کرے گا یعنی اس کی ایمیل آئیڈی آپ کی اس کے نیچے شو کرے گی اس کے نیچے لینگویج کا اوپشن آئے گا اس کے بعد دیمز کا اوپشن آئے گا اس کے بعد ٹائپنگ ہے ایموجی ہے رچ انپٹ ہے لے آؤٹ اینڈ گیز ہے ساؤنڈ اینڈ وائبلیشن ہے اس کے بعد پرائیویسی پولیسیز ہیں help and feedback ہے about میکروسافٹ سفٹ کی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لینگویج کے اوپشن کو لینگویج میں آپ کو انگلیش جو میں نے سلیک کر لی تھی اس کے بعد انگلیش ہندی آئیریش مراتھی سکوٹش سکوٹس تامیل اور ریجنل لینگویج کے علاوہ فورن لینگویج ساتھ سو سے زیادہ لینگویج کے اوپشن ہیں آپ جسے چاہیں سلیک کریں اس میں لینگویج ٹانسلیٹر بھی ہے آپ اس کو اس اوپشن کو آن کر لیں گے تو آپ اگر انگلیش میں لکھ رہے ہوں گے اور جس لینگویج میں اسے چاہیں گے ٹانسلیٹ کرنا یہ کیپ ایڈ کے ڈیزائن کلر شو ہوں گے آپ جس ٹیم کو سلیک کرنا چاہیں میں نے اس ٹیم کو سلیک کیا ہے تو یہ ہمارے کیپ ایڈ پر شو ہوتا ہے اس طرح سے اس میں بہت سے اوپشن ہے جیسے ایک ٹانسلیٹر کا اوپشن ہے اس طرف میں نے ہندی چوز کی ہے اور اس طرف انگلیش جب ہم ہندی میں لکھیں گے تو یہ انگلیش میں کنورٹ کر دے گا جیسے میں لکھنا چاہتا ہوں میں ایک بھارتی دیکھیں یہ اس کو ٹانسلیٹ کرتا ہے اوپر لکھ کر کے آگیا اسی طرح سے آپ جو بھی لینگویج سلیک کریں گے لیف سائٹ پر وہ آپ کی لینگویج ہوگی اور رائٹ سائٹ پر جس میں کنورٹ کریں گے وہ لینگویج ہوگی آپ نیچے لکھیں گے اور اوپر وہ ٹانسلیٹ ہو کر کے آئے گا اس کے بعد اسی ٹی پیڈ میں اور بھی بہت سے فیچرز ملیں گے جیسے یہ فیچر ہے ایموجیز اینڈ فوٹوز اینڈ ایکسپریشنز کا ہے جیسے آپ کسی کو ہیپینیس کی اگر ایکسپریشن دینا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں یہ ایک بچہ ہیپینیس کو شو کر رہا ہے اور اگر سائٹنیس کی دینا چاہتے ہیں تو یہ بچہ سائٹنیس کی ایکسپریشن کو شو کر رہا ہے آپ اس کو جب سلیکٹ کر لیں گے تو یہ اوپر آ جائے گا اور اس کو آپ کسی کو سینڈ کرنا چاہیں تو یہ وہاں بھوٹ جائے گا اسی طرح سے جب آپ ایموجیز کو سلیک کریں گے تو ایموجیز آ جائیں گے جس بھی ایموجیز کو آپ سلیک کرنا چاہیں وہ یہاں پر شو کرے گا اسی طرح سے بہت ہی سمارٹ فیچر ہیں آپ یہ دیکھیں سپیکر شو رہا ہے بول کر کے بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی فیچرز ہیں جیسے کلپ بورڈ ہے ان کو سلیک کرنا چاہیں تو اس آپشن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائپنگ ہے ٹائپنگ میں اگر آپ آٹو کریکٹ کا آپشن آن رکھتے ہیں جیسے میں نے آن کیا ہے تو وہ اگر آپ کوئی سپیلنگ رونگ کر رہے ہیں تو وہ آٹو کریکٹ کرے گا اگر آٹو کریکٹ کو آپ ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر دیں گے کوئی پرڈکشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے کسی ورڈ کو لکھ رہے ہیں اور اس کے ایک ہی دو لیٹر لکھیں گے تو وہ آنے والے جو ورڈ آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کو امیزنگلی بہت ہی اچھے طریقے سے پرڈک کر دے گا کہ آپ یہی لکھنا چاہ رہے ہیں کوئی پیریاد آٹو کیپٹلائز جیسے ہی سنٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے اگلا سنٹنس شروع ہونے پر فس لیٹر کیپٹل کر دیتا ہے یا کسی پرٹیکولر نیم کو فس لیٹر کیپٹل کر دیتا ہے یہ کیپابیلیٹی اس کی پیٹ میں ہے آٹو اسپیس کر دیتا ہے کرسر کنٹرول رکھتا ہے اور بھی بہت سے آپشن سے آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں ریچ انپوٹ میں آپ بول کر کے بھی ٹائپنگ کر سکتے ہیں ٹائیویسی پولیشیز ہے ہیلس ان فیڈبیک ہے about مائکروسافٹ سویفٹ کی ہے ساؤنڈ اینڈ وائیپریشن آپ اپنے کیپائٹ پر دینا چاہیں تو اس کو سلیک کر سکتے ہیں یہ آپشن ہے دوستوں یہ مائکروسافٹ سوشٹ کی ساؤسٹیئر بہت ہی سمارٹ ساؤسٹیئر ہے لیٹسٹ ورژن ہے آپ اس میں 700 سے زیادہ لینگویج کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے کتنی طرح کی لینگویج ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور لینگویجیز پہ جا کر کے اور بھی لینگویج دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ بہت سی لینگویج ہیں ان لینگویجز کو آپ نہیں بھی جانتے ہیں آپ چاہتے ہیں انگلیس سے ان لینگویج میں ٹانسلیٹ کرنا تو کیپیٹ پہ جائیں جیسے میں نے بتایا کہ ٹانسلیٹر پر کلک کریں آپ اپنی لینگویج کو لیف سائٹ پر رکھیں اور رائٹ سائٹ پر ٹانسلیٹر لینگویج آئے گی اور پھر آپ جو بھی اپنی لینگویج میں لکھیں گے کیپیٹ سے وہ دوسری لینگویج میں جس میں آپ چاہتے ہیں اس میں ٹانسلیٹ کر دے گا یہ بہت آسانی سے ہوتا ہے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور یہ سافٹیئر آپ کے لیے کس طرح سے ہیلپ فل ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسٹرائب ضرور کر لیں